ایسے سی جی ڈی نکلی بمپر بڑھتیاں میں بتاؤں گا آپ کو کون کون بڑھ سکتا ہے فارم یا دیا میرے چینل پر پہلی والا ہیں تو چینل کو سبسکرائب پر ہی ویڈیو کو لائک کریں اور سیئر کریں تاکہ اور اور میرے بہن بھائیوں کے اس کے بارے میں پتا چلے دوستو میں آپ کو بتا دوں جو ہماری ایسے سی نے ایسے سی جی ڈی کون سٹیبل کا ویکنسی کا نوٹفکیشن سرکاری رجل جانی کی اوفیشل ویب سائٹ پر جاری کر د ایسے سی نے نکالی ہے تو اس میں ساید آپ کا بھگوان کرے نمبر پر جائے اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ ایسے سی بی سی اور جنرل کے لیے سپیشل ریجر بیشن ہے جو اس بار دیا گیا ہے اتنی پوشٹیں ریجر بھو چکی ہیں دوستو ایسے ریلکس ترسن میں چھوٹ ہے جو بھی وہ اس میں دے دیا گیا ہے نوٹفکیشن میں میں آپ کو دکھائی رہا ہوں جتنی بھی پوشٹیں ہیں وہ میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ایس سی بی سی ای ڈی و ایس جنرل جو بھی ایس ٹی او بی سی جتنی بھی پوشٹیں ہیں اس کے بارے میں نوٹفکیشن میں دے دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میری موبائل کی ہوم سکرین پر دوستو اور میں آپ کو بتا دوں یہ فارم کو آن لائن بھریں گے اور آپ کا پہلا جو ایگزام ہوگا آپ کو کمپیٹر بیسٹ ایگزام ہوگا یعنی کی پہلے آپ کا کمپیٹر ایگزام ہوگا اس کے بعد آپ کا فیزیکل ٹیسٹ ہوگا جو کی فٹنس ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا میڈیکل ہوگا یدی آپ کمپیٹر بیسٹ ہی بی ٹی میں پاس ہو جاتے ہیں یعنی کی اس میں آپ کا میڈیکلس جو ٹکے گئے اس میں نمبر آ جاتا ہے تو آپ کو میڈیکل کے لیے یا میڈیکل کے لیے بلائے جائے گا دوستو میں سلیبس بتا دو آپ کو یہاں پر سلیبس اس کی فیس کے بارے میں پہلے میں بتا دو آپ کو فیس اس کی سو روپے ہونے والی ہے جنرل اور او بی سی کے لیے اس اس ای ایسٹی کے لیے فیس کوئی نہیں ہے یعنی کی فری بڑھ سکتے ہیں وہ فارم کو اور سلیبس میں اس کا بتا دو دوستو سلیبس ہونے والا ہے ہنڈی انگلس بیس نمبر کی اور جنرل آویرنیس ہے جو بیس نمبر کی آئے گی ہماری جی کے اور اور جو جی کی ہے وہ بھی بیچ نمبر کی آئے گی اور جو ریجنگ ہے وہ بھی بیچ نمبر کی آئے گی اور میت ہے وہ بھی بیچ نمبر کی آئے گی دوستو پیپر ٹائم سائٹمنٹ کا ہونے والا ہے اور اچھی طرح سے تیاری کریں جنرل انٹیلیجنس ریجنگ ہونے والی ہے میں یہاں تک ہی بتا دوں جو پچھلی ساتھ جو ہماری دو جار اکیس میں ویکن سے نگلی تھی اس کا پیپر ہے جو کافی نورمل یعنی کی میڈیم سائز میں آیا تھا تو تیاری زیادہ ہار یہ میں سمجھ ہے کہ پیپر ہار ہونے والا ہے پیپر بہت ہی ایجی میرم ٹینتھ لیبل کا پیپر ہے تو آپ سو سکتے ہیں کہ کوشن کس ٹائپ کے آ سکتے ہیں وہ آپ اندازہ ہاں پہ لگا سکتے ہیں دوستو اور میں آپ کو بتا دوں کی جدی آپ ایس ای سی کونسٹی بھی جانے کی بی ایس ایف یعنی جو بھی ایس ایس بی میں جانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے گولڈ انچانس ہونے والا ہے اس کے جریعے کیونکہ ایس ای سی جی ڈی ہر سال آپ کے لیے ویکنسی لے کے آت ہوتا ہے جو کمپٹیٹم میں پاس ہوتے ہیں تیسٹ ہونے کے بعد میں آپ کو جو آپ کا فیجیکل ٹیسٹ ہوگا یعنی کی جو آپ کی ریس ہوگی وہ میل کے لیے پانچ کلومیٹر ہوگی چوبیس منٹ میں اور فی میل کے لیے دوستو ڈیڑھ کلومیٹر ہوگی آٹھ منٹ میں آٹھ پرسنٹ منٹ میں آٹھ سو میٹر ہوگی چار منٹ میں یہ آپ کے لیے بہت کولڈ انچانس ہے آل کنڈی ریٹس یہ آپ نوٹفکشن میں دے رکھا ہے صاحب صاحب کی جتنے بھی کنڈی ریٹس ہیں ان کی ہائٹ وغیرہ چیسٹ وغیرہ جو بھی ہے وہ اس میں دے دی گئی ہیں پھر بھی آپ کو میں ویسی تو اس کا لنک جو میری ویڈیو کے لنک کے ڈسکریسن میں اس کا لنک میں دے دوں گا کہ آپ یہ نوٹفکشن کہاں سے پرپ کر سکتے ہیں اس کی اپسیل ویب سائٹ بھی جا کر آپ سے دیکھ سکتے ہیں پھر بھی میں نے آپ کو کافی حد تک جان کر ہی ہے جو بتا دی گئی کس پرکار آپ کیسے کر سکتے ہیں آپ کو اون لائن یہ عویر کرنا ہوگا اون لائن آپ کا ٹیسٹ ہوگا پھر آپ کا فیسیکل ہوگا اس کے بعد آپ کا میڈیکل ہوگا اس کے بعد آپ کا ری میڈیکل ہوگا اس کے دی جائے گی تین ابھی تو تین منت ہیں ایگزام میں جانے کی جنوری میں آپ کا ایگزام ہوگا تو آپ تیاری کرنے کے لیے کافی ڈسٹینس ہے آپ کے پاس تو آپ اچھی طرح سے تیاری کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں سیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تینکیو